موسیقی 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 پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس پر پھر بڑی عدالت لگی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے چار سماتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا ہم لوگ اپنا اعتصاب کیوں نہیں کرتے اور جب کوئی کرتا ہے تو ہمیں اعتراض ہو جاتا ہے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چیف جسٹس صاحبان اپنا کام نہیں کرتے اب جب قانون بن گیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم کسی کو جواب دے نہیں کئی کئی سال کیس نہیں لگتے اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں لگاتے ہماری مرضی جسٹس مسارت ہلالی نے ریمارکس دیئے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کا جب بھی استعمال ہوا ملک کی بنیادیں ہلا دی جسٹس آئی شاہ ملک نے کہا ممکن ہے کوئی میرے سوال سے اتفاق نہ کرے لیکن کسی کو اپیل کا ہاتھ ملے گا کسی کو نہیں ملے گا اپیل کا ہاتھ ملنے سے دوبارہ قوانین بنیں گے جسٹس شاہد وحید نے نکتہ اٹھایا ہائی کورٹس میں بھی ڈوین بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہوتی جسٹس ایجازل احسن نے اس تفسار کیا کہ کیا یہ تندرونی معاملات میں مداخلت ہے یا نہیں ملک کیا یہ کچھ ملک کیا یہ کچھ ملک کیا کہیں گے چیف جسٹس نے رمارکس کے دران جسٹس منی بختر کو ٹوک دیا جسٹس منی بختر نے کہا میں بھی اس عدالت کا ایک جج ہوں اور سوال پوچھنا ایک جج کا حق ہے چیف جسٹس نے کہا آپ سوال ضرور پوچھیں لیکن دلائل مکمل ہونے کے بعد جسٹس منی بختر نے کہا آئی ایم سوری مجھے بار بار ٹوکا جائے تو یہ درست نہیں چیف جسٹس کے روکنے کے باوجود جسٹس منی بختر سوال پوچھتے رہے جسٹس منی بختر کے سوالات پر چیف جسٹس نے انہیں پھٹوک دیا کہا پہلے میرے سوال کا جواب دیا جائے نہیں چاہتا میرے سوال کے ساتھ کچھ اور آئے ایمکیو ایم کے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل مکمل پاکستان بار کانسل کے وکیل کے دلائل جاری مزید سماعت آج ہوگی ایون فریلڈ کے مکین کی پاکستان میں دوبارہ انٹری کی تیاری نواز شریف آج برطانیہ سے سعودی عرب روانہ ہوں گے 21 اکتوبر کو نیجی ائرلائن سے شام 6 بجے لاہور پہنچیں گے قانونی ٹیم کی منصوبہ بندی سامنے آگئی سابق وزیراعظم کی حفاظتی زمانت کی درخواست 16 یا 17 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی مسلم لیگ نومکال لاہور بھر میں ورکر کنونشنز اور جلسے منسوخ کرنے کا فیصلہ آج گلشن راوی میں ہونے والا جلسہ بھی منسوخ الیکشن سے نہیں ٹھنڈ سے ڈر لگتا ہے صاحب سیاست کے مولانا کی پھر جنوری میں انتخابات کی مخالفت کہا برف باری ہوتی ہے پولنگ پر اثر پڑے گا اگر الیکشن کل ہوتا ہے تو ہم کل ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں پیپلز پارٹی پر بھی تنس کے نشتر برسائے کہا اندر کچھ اور سیاست کے لیے باہر کچھ اور بات کرتی ہے بیپی نے کابینہ میں بیٹھ کر نئی مردم شماری کا فیصلہ کیا تھا نئی مردم شماری ہوگی تو نئی ہلکہ بندیاں بھی ہوں گی نواز شریف ووٹ کو عزت دو سے پیچھے نہیں ہٹے چیئرمن پی ٹی آئے امریکہ کا پتلا تھا اور چورن بیچ رہا تھا جو پکڑا گیا مزید کہا فلسطین میں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے امریکہ اور مغربی دنیا اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہے ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے بیسل آباد کے الائیڈ ہسپتال دو میں پولیس اہلکاروں کی باد اخلاقی ملازمین نے اوپیڈی بند کر دی ہسپتال انتظامیہ کا امرجنسی کے سامنے احتجاج مریضوں اور لوہیکین کو شدید مشکلات کا سامنہ پولیس اور ہسپتال ملازمین کے مابین جھگڑا کنٹرول ڈروم کے باہر موٹر سائیکل کھڑی کرنے سے ہوا اور غیر قانونی افغان مہاجرین کے انتخلا کی ڈیڈ لائن میں بیس دن رہ گئے رزاکارانہ طور پر اب تک سیکڑو خاندان افغانستان واپس جا چکے نگران وزیر داخلہ سندھ حارس نواز کہتے ہیں غیر قانونی افراد پاکستان میں اپنے کاروبار بند کریں اور واپس جائیں ورنہ ضبط کریں گے غیر قانونی مقیم افغانی جرائم میں ملوث ہیں سٹریٹ قرائم کے خلاف زیرو ٹالونس کا فیصلہ کیا ہے